موسیقی 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 اسلام علیکم ناظرین وغبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد افتر سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں صرفوں پر موسیقی سات مائی کے بعد ریڈ زونز کے لوگ ڈان میں توسی کے دیئے اشارے موسیقی 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 ملیسی عراقین اسمبلی اور عراقین بلدیا کی جانی سے متعلقہ حلقوں اور ڈیویجنس میں راشن کٹس کی تقسیم کا سلسلہ جاری موسیقی اتوار کی شام ہوئی تیز بارش اور توفانی ہواوں کے دوران زیر تعمیر عمارت کی دیوار منحدم ہونے سے منگل ہارٹ میں ایک شخص فوت متعلقہ پولیس نے کی زابطے کی کاروائی موسیقی اب خبر تفصیل سے وزیعظم ہندریندر مودی نے پیر کو ملک کی مختلف ریاستوں کے وزرائی علا کے ہمراہ ویڈیو کانفرنسنگ کرتے ہوئے ملک بھر میں جاری لاکڈان میں ہوئی صورتحال کا تفصیل جائزہ لیا وزیعظم مودی نے بتایا کہ پہلے دیڑھ ماہ سے جاری لاکڈان کی خاطر خواہ نتائج برامد ہوئے اور ہم نے ہزاروں اموات کو روکنے میں کامیابی حاصل کی ہے انہوں نے ریاستوں پر زور دیا کہ انہیں منطرہ دو گز دوری پر عمل پیرا ہو جائیں انہوں نے سات مہیں کے بعد ریڈ زونس میں لاکڈان میں توسیع کے واضح اشارے دی جبکہ بعض وزرائی علا نے ان سے اس سلسلے میں گزارج بھی کی ویڈیو کانفرنسنگ میں وزرائی علا کے سی آر نے بھی ریاست میں کیے جارے اقدامات کی تفصیلات سے وزرائی علا کو واخف کروایا موسیقا ریاستی وزرائی علا کے چند شکروں نے کوویڈ نائنٹین کی وواس سے متعلق موجودہ صورتحال اور حکومتی اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے ریاستی وزرائی صحت کے علاوہ دیگر محکوموں کے عدداروں کے ساتھ ایک خصوصی اجلاس منخد کیا لاکڈان اور کرفی میں نرمی یا وسط دینے کے لیے مرکزی حکومت کے فیصلے کے تناظر میں یہ اجلاس منخد کیا گیا تھا وزرائی علا مطاقہ کے لاکڈان میں وسط دی جائے یا سلسلے پڑھے زونسی علاقہ جات کو ہی اس زمرے میں رکھا جائے اس بارے میں ظلئی سطح پر تمام تر تفصیلات حاصل کرتے ہوئے سات مائی تک خطی فیصلہ لیا جائے گا وزرائی علا نے وزر سہت اے راجندر سے کرونا کی وبا پر خواب پانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کی تفصیلات بھی حاصل کی وزرائی علا کے چنر شکروں نے پارٹی کے بیس میں یوم تاسیس کے موقع پر پرچم کشائی انجام دی بعد ازہ پروفیسر جائے شنگر کے مجسمے پر پھول مالائیں بھی پیش کی گئی اس موقع پر اس سماجی فاصلے کا خصوصی خیال رکھا گیا تھا پارٹی کے یوم تاسیس تخریم نہائی تیس سادگی کے ساتھ بنائی گئی اس موقع پر ٹی آر ایس کارگوزار صدر کے ٹی رامارہ وزیر داخلہ محمد محمد علی کے اداعات دیگر میں موجود تھے سدر ریار سی بی جے پیو رکھنے پارلیمان بھی سنجے کی خیادت میں ایک وفد نے ریاستی گورنرڈ ڈاکٹر ٹی سوندر راجن سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں ایک میورینڈم حوالے کیا بعد ادا صدر ریاستی بی جے پی سنجے نے میڈیا سے بات کرتے ہو بتایا کہ بی جے پی وفد نے گورنرڈ سے کسانوں کے مسئلے پر اس بات کی نمائندگی کی ہے کہ وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے وزیر داخلہ کو ہدایت دیں کہ وہ دھان کی خریدی کی اقدامات کریں اور کسانوں کے مسئلے پر کل جماعت اجلاس منخط کیا جائے کسانوں کو دخلق �ز Datزوج στη صدر زندگی کی ہے شیسی چند Powento پر جس نے پیتن راغ baixría اسم مجھے پینتатов مجھے پیتن چھے گ стоит کسانوں کے مسئلے پیتن ہیں کسانوں کے مسئلے پر ریاستی yang Makeover تم فرناستی نے بایے راکھشها ضاعت کرتے ہیں 기가 اس کے کالے سarım کے سن کو تخصیب داروق کسانوں کے مسئلے پیتم یہثیتFin بنائے پیتنے کے بات ک STUDENTS twoOOP موسیقی 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 رکھنے سنبھلی حلقہ آخد پرا سعید احمد پشا خانی نے پتھر گٹی بلڈی ویژن کے آمان نگر کولنی اور اطراف اکناف کے علاقے جات کی عوام میں خائد مخننہ مجلس اکبرو دینویسی کی جانب سے راشن پیکس کی تقسیم عمل میں لائی اس تقریب راشن پیکس کی تقسیم کے موقعے پر رکھنے سنبھلی یا خود پرا نے مستحق خاندانوں میں گھر گھر پہنچتے ہوئے راشن تقسیم کیا جبکہ اس موقعے پر پتھر گٹی کورپریٹر سید سوہل محمد خادری نمائندہ کورپریٹر ابو راہل صدر اتدائی کے علاوہ دیگر موجود تھے بعد ازاں سید احمد پشا خادری نے میڈیا کو تفصیلات بتائیں میڈیا کو تفصیلات بتائیں پترگٹی علاقے میں آج امان نگر کالونی اور امان نگر اور یہ نظام کی ہوتل یہ علاقوں میں حبیب ملت اکبر الدین نے اسے صاحب خواہد مقننا ملیس پارٹی کی طرف سے اجناس کی کیٹس تقسیم کیے گئے اکبر صاحب نے ان علاقوں کی نشاندہی کی تھی یہاں پر دینا اور گھروں پہ جا کے دینے کیا انہوں نے کہا تھا ہر گھر پہ یہاں کے مستحقین پہ وہ کیٹس کی تقسیم عمل میں آئی ایریا کارپیٹس ہوئی الخادری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہے ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے پھر بعد میں بھی اور کچھ سروے کریں گے اور جو مستحق لوگاں ہیں ان کے لیے بھی لا کے دیں گے ملیس اتحاد المسلمین کی طرف سے کرونا ویرس کے زیمن میں جو پریشان عال غریب لوگ ہیں ان کی مدد کیا سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ آئندہ بھی یہ کام انجام دیں گے شکریہ سینئر ٹی آر ایس خائد محمد اخیل احمد نے جھراد تاتریان نگر میں تقریباً ایک سو پچیس خاندانوں میں آج کی تقسیم عمل میں لائی اس موقع پر سماجی فاصلے کا خصوصی خیال رکھا گیا تھا اخیل احمد کانٹسٹڈ کارپوریٹر ڈیویجن سکسٹی فور جھراد میں اپنی جانب سے جھرے کی عوام کو ایک سو پچیس خاندانوں میں یہ اناچ کی تقسیم کر رہا ہوں اور میرے ساتھی جو ٹی آر ایس کے ورکرز ہیں وہ ساتھیاں بھی میرے ساتھ میں ہیں انہوں نے جھرے کے بلکل مجبور لوگوں کی غریب لوگوں کی لیسٹ ہمارے پاس دی اسی لیسٹ کے مطابق ان کو ٹوکن ایشو کیا گیا اور وہی ٹوکن واپس لے کر ان کو جو اناچ دیا جا رہا ہے وہ اناچ کے اندر شہر کے مختلف علاقوں میں اتوار کی شام توفانی ہواوں کے ساتھ ہوئی بارش سے کئی علاقے جات متاثر ہوئے رکن سمبلی حلقہ یا خودپورا سید حمد پرشا خادری نے بھی حلقے کے طالع کٹا یہ خانہ مسجد امام بڑھائی سارٹی کولونی رین بزار اور چھوٹا پل کا بھی دورہ کیا رکن سمبلی یا خودپورا نے مختلف مخامات میں ہوئے نقصانات کا جائزہ لیا بعض مخامات پر مکانات کو نقصان پہنچا تو کہیں دیواریں منہتیم ہو گئی بعض افراد اور کم سین بچے بھی اس واقعات میں زخمی ہوئے ہیں انہیں بھی دورہ خانہ منتخل کیا گیا رکن سمبلی نے دولپورا علی قیفے کے پاس موجود کنٹنٹمنٹ علاقے کو برخواست کروا دیا مخامی عوام نے ان سے ظاہر تشکر کیا ہے بارش کی وجہ سے طالع کٹے میں مکانات کو نقصان پہنچا تھا یا خانہ مزید جواہر پورا میں مزید کی دیوار بھی منہتیم ہوئی جس کی وجہ سے ایک خاتون زخمی ہو گئی مخام عوام سے بھی رکن سمبلی نے بات چیت کی زخمی خاتون کی بھی انہوں نے آیادت کی امام بارے میں مکانات کی ٹینیں گر گئیں تھی جس سے غیر معمولی نقصان بھی ہوا اس آرٹی کالونی میں بھی زیر تعمیر ایک عمارت کی دیوار منہتیم ہو گئی جس کا رکن سمبلی نے جائزہ لیا اس موقع پر رکن کون سر غیاز الحسن آفندی اور مجلسی کارپیٹرز بھی موجود تھے موسیقی 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 اتوار کے شام مختلف علاقوں میں توفانی ہواوں کے ساتھ بھی بارش کی وجہ سے کئی مکانوں کو نقصان پہنچا جبکہ نشے بھی علاقوں میں پانی جمع دیکھا گیا ملک پڑ کے چھاؤنے ڈیویجن میں بھی بارش اور توفانی ہواوں کے وجہ سے مکانات کو نقصان پہنچا اطلاع ملتے ہیں مطالقہ رکن اسمبلی احمد بلالہ چھاؤنی پہنچ گئے رکن اسمبلی رات دیل گئے تک حلقے کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے رہے جہاں جہاں نقصانات ہوئے اس حسنے میں انہوں نے متاثرین سے تفصیلات بھی حاصل کی رکن اسمبلی نے لاؤگڈون سے پیدا حالات کے تناظر میں بھی عوام کے مسائل سے واقفیت حاصل کی اتوار کے شام اچانا کی بھی بارش اور تیز ہواوں کی وجہ سے دونوں شہروں کے مختلف علاقوں میں نقصانات بھی ہوئے اس لسلے کے تاعت منگل ہارٹ کے علاقے مچھلی پورا میں اچانک زیر تعمیر عمارت کی دیوار گلنے سے ایک شخص فاؤت ہو گیا جس کی شناخت ریتیش سنگھ کی حیثے سے کی گئی ہے مطالقہ پولیس نے اس لسلے میں ذابطے کی کاروائی انجام دیجئے ابھی یہاں جو سڑھے چھے بجے جو پانی اور ہوا جو چلی اور وہ دکت کی باتیں جو ایک گوشہ مینڈ ڈیویڈن مچھی پورا ایریا ہے اور یہاں پر دیا بھائی بولکے ان کے چار بچے ہیں اور ایک بیٹی ہے ان کو اور جو ان کا لڑکا ریتیش بولکے ہے جو باجو یہاں گنیشہ بنتے اوپر تو اس کے اوپر ایک روم تھا وہ ہوا چلنے سے کیاوا اس کے اوپر جو دیما بنوار ہے تھا وہ دیما کہے گی ان کے ٹینوں بہیرا گننے سے لوگ اندر تھے اور وہ بچے کے سر پر گننے سے بہت دکت کی بات ہے جو بچھا گوزرگا ہے ریتیش اور میر ساپ سے بات ہوئی ابھی میری جونال کمیشہ سے سب سے بات ہوئی اور ہم جان تو چلے گئے لیکن جتنی مدد ہو سکی ہم گورنمنٹ کے طرف سے ان کو مدد پچھانے کی کوشش کریں گے ریتیش سنگھ کیا کام کرتا بچھا 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 ہے یہاں پر نوکری کرتا بیم بیار پہ یہ جو بیلنگ گری اس کا کچھ پرمیشن کچھ ہے ساب نہیں یہ تو پرانی پرانا کنسٹریکشن ہے یہ تو اب وہ تو رات کا ٹیمام نوما پوچھے نہیں ابھی ابھی تو ان کے ابھی میٹ ساپ سے اور تلسانی سینہ ساپ کے پی ایسے بھی بات ہوئی ابھی وہ لوگ کل آئیں گے میرے حال سے اور جتنا ان کو مدد ہو سکی کیا مدد کریں گے بہت دکتری بات ہے جو بچھے کی جان چلے میں گوش آمل کار بٹر موکے سینہ میرا نام ہے سونی سینہ یہ مچھپورا دھلپٹ سے ہے جو جو ہوا را جو باریش جو پڑی جو گھنریش بول کے ان کو گھنریشا ماراتے ان کے ان کو تلکلوڑ سے ہے جو ہمارے ڈینوں کا غر ہے باجو پڑوس میں ان کے اوپر ایک اتنا سا بڑا گھنیت ہے گھریا بچھے کے اوپر گھریا بچے کا مرنے والے کا نام ہے اندر سنگھ مہاویل انٹرنیشنل کمپنی کی جانیسے سٹی پولیس کو بڑی تعداد میں فیسک ماسک سینٹائزرز اور ہینڈ گلوفز کا عطیہ دیا گیا ہے چیئرمین مہاویل انٹرنیشنل وسط کمار بافنہ نے کمپنیشنل پولیس ہترباد انجنی کمار آئی پیس سے ملاقات کرتے ہوئے مسکورہ عطیہ پیش کیا دونوں شہروں کے مختلف علاقہ میں بنائے گئے کنٹیمنٹ زونز میں پولیس عملہ اور جی ایچ ایم سی عملہ نگرانی کر رہا ہے آئی ایس کولونی حکیم پیٹ میں بنائے گئے کنٹیمنٹ زون پر تائینات پولیس عملہ اور جی ایچ ایم سی ورکرز کو گلوبل الیکٹرکرز کے ایم ڈی سید وحید الدین کی جائم سے حوصلہ افضائی کرتے ہوئے راشن پیکس اور تہائف حوالے کیے گئے شیخ پر ڈیویزن کورپریٹر راشد فراز کے ہاتھوں مسکورہ تقسیم عمل میں لائی گئے اس موقع پر سید لطیف الدین سید سراج الدین کے علاوہ دیگر موجود تھے ریاستی وزیر ایدیا کراؤ نے ٹی ایرس پارٹی کے بیس میں یوم تاسیس کے موقع پر زلے ورنگل میں واقع مختلف پارٹی دفاتر میں پارٹی پرچم لہرائیا انہیں اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ تیلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چینل شکراؤ کی خیادت میں سنھے لے تیلنگانہ میں تیلنگانہ کو تبدیل کیا جا رہا ہے سراج الدین کے لئے تیلنگانہ کو تبدیل کیا جا رہا ہے چندروا بچالا فیلے انہوں نے ناکہ سنگٹھ نے دن سو ننے توڑی نے کیسے ایر دگر کی اتلا نا تو انہٹے نین انٹا یہ جس طرح چوز کو پونی کیسے ایر گر سمادہ نے جتنے تیل ناکہ گرٹو ناں گرہی سندر پر نہیں کلے وقفے کے بعد دوبار آپ کا خیر مقدم ہے کرونا ورس کی وبا کے سلسلے میں اور اس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کی شعور بیداری کے غرصے ترتیب دیئے گئے اگیت کو سائبر آباد تمشنر ویسی سجنار نے ریلیس کیا اس موقع پر اپنے پارلیمان زہر آباد بی بی پارٹل کے علاوہ دیگر پولیس عوضہ داران بھی موجود تھے موسیقی موسیقی بڑا اندر کے نائی طلق بڑا منو ہیلپ جی سیٹ آتن دن جی پی کاری کاری کام جا سنو ڈینکی ڈینکی کمیشنر مائکو میں اطلاعات و تعلقات عامہ حکومت تلنگانہ آرین کمال نے اپنے دفتر میں صحافیوں میں پی پی ای کیٹس تقسیم کیے وعدہ ہے کہ صحافی اپنی جان پر کھیل کر کوویڈ نائنٹین کے سلسلے میں خبروں کو یقینی بنا رہے ہیں اور مختلف تنظیموں کی جانبی سے صحافیوں کے لئے ایک مالی پیکج کا اعلان کرنے حکومت سے مطالبہ بھی کیا گیا تھا گوشامل حلقے کے مختلف ڈیویجنز میں لاؤگ ڈون سے پریشان عوام کو صدر ملیز ویرسٹ اور حسود دینویسی کی ہدایت پر ملیزی خواہد مرزا رحمت بیک راشن کٹس تقسیم کر رہے ہیں اس سلسلے کے تعد مرزا رحمت بیک نے جانبا اور ڈیویجن کے علاقے پٹیل نگر میں غریب اور مستحق عوام میں راشن کٹس کی تقسیم عمل میں لائی اس موقع پر سرگرم ملیزی کارکنان بھی موجود ملیزی کارکنان بھی ملیزی کارکنان بھی موجود سرکرین ملیز اتحاد المسلمین بیرسٹ اور حسود دینویسی لاغڈون کے آغاز ہی سے مختلف اسمیلی حلقجات کے مختلف علاقوں میں غروبہ اور مستحقین میں امداد کو یقینی بنا رہے ہیں اس سلسلے کے تعد خواہد ملیز اکبرو دینویسی بھی سالہ رحمت بھی ملیٹ ٹرس کے زیرے اعتمام سرگرم ہیں اور تاحال ہزاروں راشن کٹس کی تقسیم عمل میں لائی گئی ہے اکبرو دینویسی کی جانب سے بھیجی گئی راشن کٹس کو حلق جوبلی ہلز کی سنت نگر ڈیویجن میں مخابی مجلسی خواہد محمد شوکت نے غریب آوام میں تقسیم کیا اس موقع پر جوبلی ہلز حلق انچارج انور سادات کے علاوہ دیگر موجود تھے کمیشنر پولیس ادرباد انجنی کمار آئی پیس نے مونڈا مارکٹ کا دورہ کرتے ہیں مہت تاتین کی جانب سے سماجی فاصلے کو یقینی بنانے کے سلسلے میں کیے جارے مظاہرے کا معاینہ کیا ان کے حملات محکم پولیس کے دیگر آلہ عدیداران بھی موجود تھے آخر میں سوڑھے ہیں ایک بار پھر وزیراعظم ہنرین نرمودی نے مختلف لیاستوں کے وزگاہ علاقے ساتھ مناخت کی ویڈیو کانفرنسنگ ساتھ مئی کے بعد ریڈ زونز کے لوگ ڈان میں توسی کے دیئے اشارے وزیراعظم ہنرین نرمودی نے وزیراعظم ہنرین نرمودی نے چیف سیکرٹری اور دیگر خائدین کے ساتھ مناخت کیا جائز اجلاس کوویڈ نائنٹین سے نمٹنے کے لیے کیے جارے اقدامات کا لیا جائزہ منلی سیاراکین اسمبلی اور عراقین بلدیا کی جانب سے مطالقہ حلقوں اور ڈیویجنس میں راشن کٹس کی تقسیم کا سلسلہ جاری اتوار کی شام ہوئی تیز بارش اور توفانی ہواوں کے دوران زیر تعمیر امارت کی دیوار منحدم ہونے سے منگل ہارٹنک شخص فوت مطالقہ پولیس نے کی زابطے کی کاروائی ناظر روپینیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیئے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں ایمیل کے ذریعے میں پیام بھی بھیج سکتے ہیں اسی کے ساتھ روپینیوز یہیں اختتام پسر ہوتی ہیں روپینیوز کی ساری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ